خلیفہ العازد اس وقت اپنے ایک خصوصی کمرے میں تھا جب قاسد نے اسے بتایا کہ صلاح الدین یوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں آ سکتا ہوں ورنہ میں بہت مصروف ہوں خلیفہ آگ بگولہ ہو گیا اس نے قاسد سے کہا کہ رجب کو میرے پاس بھیج دو رجب اس کے حفاظتی دستے کا کماندار تھا جس کا عہدہ نائب سالار جتنا تھا وہ مصر کی فوج کا افسر تھا اسے خلیفہ کے بارڈی گارڈ کی کماند دی گئی تھی اس نے قصر خلافت اور خلیفہ کے حفاظتی دستوں میں چن چن کر سڈانی حبشیوں کو رکھا تھا وہ سلطان ایوبی کے مخالفین میں سے اور خلیفہ کے خوش آمدیوں میں سے تھا اس وقت خلیفہ کے اس خصوصی کمرے میں ام ارارہ موجود تھی جب قاسد صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کر آیا تھا اس نے خلیفہ سے کہا صلاح الدین ایوبی آپ کا نوکر ہے آپ نے اسے سر چڑھا رکھا ہے آپ کیوں نہیں اسے معذول کر دیتے ہیں کیوں نہیں اپنے سپاہی بھیج کر اسے حراست میں یہاں بلوالے تھے خلیفہ نے غصے کے عالم میں کہا اس لیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے فوج اس کی کمان میں ہے وہ میرے خلاف فوج استعمال کر سکتا ہے اتنے میں رجب آ گیا اس نے جھک کر فرشی سلام کیا العازد نے غصے سے کامتی ہوئی آواز میں اسے کہا میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ کمبخت خودسر اور سرکش آدمی ہیں یہ صلاح الدین ایوبی میں نے اسے بلایا تو یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا ہے کہ کوئی ضروری کام ہے تو آؤں گا ورنہ آپ کا بلاوہ میرے لئے کوئی مانی نہیں رکھتا کیونکہ میرے سامنے ضروری کام پڑے ہیں غصے میں بولتے بولتے اسے ہچکی آئی پھر کھانسی اٹھی اور اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اس کا رنگ زرد ہو گیا اس حالت میں کمزور سی آواز میں کہا بدبخت کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں بیمار ہوں میرا دل مجھے لے بیٹھے گا میرے لئے غصہ ٹھیک نہیں مجھے اپنی صحت کا غم کھائے جا رہا ہے اور اسے اپنے کاموں کی پڑی ہے رجب نے پوچھا آپ نے اسے کیوں بلائے تھا مجھے حکم دیجئے خلیفہ نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کراہتی ہوئی آواز میں کہا میں نے اسے صرف اس لئے بلائے تھا کہ اسے احساس رہے کہ اس کے سر پر ایک حاکم بھی ہے تم ہی نے مجھے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی خود مختار ہوتا جا رہا ہے میں اسے بار بار یہاں بلانا چاہتا ہوں اسے حکم دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں یہ ضروری نہیں کہ کوئی ضروری کام ہو تو ہی میں اسے بلاؤں امہ ارارہ نے شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا کر کہا آپ کو سو بار کہا ہے کہ غصے میں نہ آیا کریں آپ کے دل اور آساب کے لیے غصہ ٹھیک نہیں اس نے سونے کی ایک ڈبیاں میں سے نسواری رنگ کے صفوف میں سے ذرا سا خلیفہ کے موں میں ڈالا اور پانی پلا دیا خلیفہ نے اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں انگلیاں علچا کر کہا اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا سب کو میری دولت اور رتبے سے دلچسپی ہے میری ایک بھی بیوی ایسی نہیں جسے میری ذات کے ساتھ دلچسپی ہو تم تو میرے لیے فرشتہ ہو اس نے لڑکی کو اپنے قریب اٹھا کر بازو اس کی کمر میں ڈال دیا رجب نے کہا خلیفہ المسلمین آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں یہی وجہ ہے کہ سلاہدین ایوبی نے یہ گستاخی کی ہے آپ نے یہ بھی فراموش کر دیا کہ وہ عربی نسل نہیں ہے وہ آپ کی نسل سے نہیں وہ کرد ہے میں حیران ہوں کہ اسے اتنی بڑی حیثیت کس نے دی ہے اگر اس میں کچھ خوبی ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ اچھا عسکری ہے میدان جنگ کا استاد ہے لڑنا بھی جانتا ہے اور لڑانا بھی جانتا ہے مگر یہ وصف اتنا اہم نہیں کہ اسے مصر کی امارت سامتی جاتی اس نے سوڈان کی اتنی بڑی اور اتنی تجربہ کار فوج یوں توڑ کر ختم کر دی ہے جس طرح بچہ کوئی کھلونا توڑ دیتا ہے آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب یہاں سوڈانی باشندوں کی فوج تھی ناجی اور اوروش جیسے سالار تھے تو ریایہ آپ کے کتنوں کے آگے بھی سجدے کرتی تھی سوڈانی لشکر کے سالار آپ کی دہلیس پر حاضر رہتے تھے اب یہ حال ہے کہ آپ اپنے ایک ماں تحت کو بلاتے ہیں تو وہ آنے سے انکار کر دیتا ہے خلیفہ نے اچانک گرج کر کہا رجب تم ایک مجرم ہو رجب کا رنگ پیلا پڑ گیا امہ الرارہ بدک کر العازد سے الگ ہو گئی العازد نے اسے پھر بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا اور پیار سے بولا کیا میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے میں رجب سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری پرانی فوج اور اس کے سالار اچھے تھے اور صلاح الدین ایوبی کی بنائی ہوئی فوج خلافت کے حق میں اچھی نہیں کیوں رجب تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی کیوں رجب تم یہ بات پہلے بھی جانتے تھے چپ کیوں رہے اب جبکہ یہ امیر مصر اپنی جڑے مضبوط کر چکا ہے مجھے بتا رہے ہو کہ وہ خلافت کا باغی اور سرکش ہے رجب نے کہا میں حضور کے عطاب سے ڈرتا تھا سلطان ایوبی کا انتخاب بغداد کی خلافت نے کیا تھا یہ آپ کے مشورے سے ہی ہوا ہوگا میں خلافت کے انتخاب کے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا آج امیر مصر کی گستاخی اور اس کے زیر اثر آپ کے دل کے دورے نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ زبان کھولوں میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کئی بار آپ کے حضور گستاخی کر چکا ہے میرا فرض ہے کہ آپ کو خطروں سے آگاہ کروں اور بچاؤں اس دوران امیر ارارہ خلیفہ کے گالوں سے گال رگڑتی رہی اور اس کے انگلیوں میں انگلیاں الچھا کر بچوں کی طرح کھیلتی رہی ایک بار اس نے خلیفہ کے گالوں کو ہاتھ میں تھام کر پوچھا تبیت بحال ہوئی خلیفہ نے اس کے تھوڑی کو چھیڑتے ہوئے کہا دوائی نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا تیرے پیار نے کیا ہے خدا نے تجھے وہ حسن اور وہ جذبہ دیا ہے جو میرے ہر روگ کے لیے اکسیر ہے اس نے امیر ارارہ کا سر اپنے سینے پر ڈال کر رجب سے کہا روز قیامت جب مجھے جنت میں بھیجیں گے تو میں خدا سے کہوں گا کہ مجھے کوئی ہور نہیں چاہیے مجھے امیر ارارہ دے دو رجب نے کہا امیر ارارہ صرف حسین ہی نہیں یہ بہت ہوشیار اور ذہین ہے حضور کا حرم سازشوں کا گھر بنا ہوا تھا اس نے آ کر سب کو لگام ڈال دی ہے اب کسی کی جرت نہیں کہ کوئی عورت کسی عورت کے خلاف یا کوئی اہلکار قصر خلافت میں ذرا سی بھی گڑھ بڑھ کرے امیر ارارہ نے کہا رجب صلاح الدین ایوبی کے متعلق بات کر رہے تھے ان کی باتیں غور سے سنیں اور صلاح الدین کو لگام ڈالیں خلیفہ نے پوچھا تم کیا کہہ رہے تھے رجب رجب نے کہا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس در سے زبان بند رکھی کہ امیر مصر کے خلاف کوئی بات خلافت کو ناگوار نہ گزرے صلاح الدین ایوبی قابل سالار ہو سکتا ہے خلیفہ نے کہا مجھے اس کا صرف یہی وصف پسند ہے کہ میدان جنگ میں وہ اسلام کا پرچم سرنگون نہیں ہونے دیتا ہمیں سلطان ایوبی جیسے ہی سالاروں کی ضرورت ہے جو خلافت اسلامیہ کا وقار میدان جنگ میں قائم رکھیں رجب نے کہا میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں خلیفت المسلمین خلافت نے ہمیں میدان جنگ میں نہیں آزمایا صلاح الدین ایوبی کے مطالق میں یہ کہنے کی جرت کروں گا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے وقار کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے آپ فوج کے سالار سے سپاہی تک پوچھ لیں صلاح الدین انہیں یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ وہ ایسی سلطنت اسلامیہ کے قیام کے لیے لڑیں جن کی سرحدیں لا محدود ہوں صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسی سلطنت کے خواب دیکھ رہا ہے جس کا باتشاہ وہ خود ہوگا نور الدین زنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے اس نے صلاح الدین کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے دو ہزار سوار اور اتنے ہی پیادہ اسکریوں کی فوج بھیجی تھی کیا اس نے خلیفہ بغداد کی اجازت سے یہ فوج بھیجی تھی کیا خلافت کا کوئی ایلچی آپ سے مشورہ لینے آیا تھا کہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں جو کچھ ہوا خلافت سے بالا ہوا خلیفہ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا اور مجھے اب خیال آیا ہے کہ ادھر سے آئی ہوئی اتنی زیادہ کمک واپس نہیں بھیجی گئی رجب نے کہا واپس اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ یہ کمک مصر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی اور اس لیے یہاں رکھی گئی ہے مصر کی پرانی فوج کے سپاہیوں کو کسان اور بھیکاری بنانے کے لیے یہ کمک آئی تھی ناجی اوروش، کاکیش، عبدیجزدان، ابیازر اور ان جیسے آٹھ اور سالار کہاں ہیں حضور نے کبھی سوچا نہیں ان سب کو سلاہ الدین ایوبی نے خفیہ طور پر قتل کروا دیا تھا ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ سلاہ الدین ایوبی سے زیادہ قابل سالار تھے یہ قتل کس کی گردن پر ہے سلاہ الدین نے حاکموں کی مجلس میں کہا تھا کہ خلیفہ مصر نے ان سب کو غداری اور بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی ہیں خلیفہ نے بھڑ کر کہا جھوٹ سفید جھوٹ مجھے سلاہ الدین ایوبی نے بتایا تھا کہ یہ سب غدار ہیں میں نے اسے کہا تھا کہ گواہ لاؤ اور مقدمہ چلاو رجب نے کہا اور اس نے مقدمہ چلائے بغیر وہ فیصلہ خود کیا جو خلافت کی مہر کے بغیر بیکار ہوتا ہے ان بدقسمت سالاروں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے سلیبی بادشاہ سے رابطہ قائم کیا تھا ان کا مقصد کچھ اور تھا وہ یہ تھا کہ سلیبیوں سے بات چیت کر کے جنگ و جدل ختم کیا جائے اور ہم اپنے ملک اور ریایہ کی خوشحالی اور فلاہو بہبود کی طرف توجہ دے سکیں آپ شاید تسلیم نہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ سلیبی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے وہ ہمارے خلاف جنگی طاقت صرف اس لیے تیار رکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور شیرکوہ جیسے مسلمانوں سے انہیں حملے کا خطرہ رہتا ہے شیرکوہ مر گیا تو صلاح الدین یوبی کو اپنی جگہ چھوڑ گیا یہ شخص شیرکوہ کا پروردہ ہے اس نے ساری عمر عیسائی قوم سے لڑتے اور اسلام کے دشمن پیدا کرتے اور دشمنوں میں اضافہ کرتے گزاری ہیں اگر صلاح الدین کی جگہ مصر کا امیر کسی اور کو مقرر کیا جاتا تو آج عیسائی بادشاہ آپ کے دربار میں دوستوں کی طرح آتے ہیں قتل و غارت نہ ہوتی اتنے پرانے اور تجربہ کار سالار قتل ہو کر گمنام نہ ہو جاتے خلیفہ نے کہا مگر رجب سلیبیوں نے بحیر روم سے حملہ جو کیا تھا رجب نے کہا صلاح الدین یوبی نے ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ سلیبی اپنے دفاع کے لیے حملے میں پہل کرنے پر مجبور ہو گئے صلاح الدین یوبی کو معلوم تھا کہ حملہ آ رہا ہے کیونکہ حالات اسی نے پیدا کیے تھے اس لیے اس نے حملہ روکنے یعنی دفاع کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا یہ شخص فرشتہ تو تھا نہیں کہ اسے غیب کا حال معلوم ہو گیا اس نے ایک ایسا ناٹک کھیلا تھا جس میں ہزارہ بچے یتیم اور ہزارہ عورتیں بیوا ہو گئیں اس پر آپ نے اسے میری موجودگی میں خراج تحسین پیش کیا پھر اس نے سوڈانی فوج کو جو آپ کی وفادار تھی جنگی مشق کے بہانے رات کو باہر نکالا اور اندھیرے میں اس پر اپنی نئی فوج سے حملہ کر دیا مشہور یہ کیا کہ ناجی کی فوج نے بغاوت کر دی تھی اس پر بھی آپ نے اسے خراج تحسین پیش کیا آپ اتنے سادہ دل اور مخلص ہیں کہ آپ اس چال اور دھوکے کو سمجھ نہ سکیں اس دوران ام ارارہ جو عرب کے حسن کا شہکار تھی باری معصومیت سے کچھ ایسی فہوش حرکتیں کر رہی تھی کہ العازد پر شراب کا نشاد دگنا ہو گیا اس کی ذہنی قیفیت اس لڑکی کے قبضے میں تھی رجب کی باتیں اور دلیلیں اس کے دماغ میں اترتی جا رہی تھی اس کی زیادہ تر توجہ ام ارارہ پر مرکوز تھی رجب کی باتیں تو وہ زمنی طور پر سن رہا تھا رجب نے صلاح الدین یوبی پر ایک انتہائی بےہودہ وار کیا اس نے کہا اس نے ایک اور فریبکاری شروع کر رکھی ہے کسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو پکڑ کر اس کی آبرو ریزی کرتا ہے اور چند دن عیش کر کے اسے یہ کہہ کر مروا دیتا ہے کہ یہ جاسوس ہے عیسائیوں کے خلاف قوم میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس نے فوج اور عوام میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ سلی بھی اپنی لڑکیوں کو مصر میں جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ بدکار عورتوں کو بھی یہاں بھیجتے ہیں جو قوم کا اخلاق تباہ کرتی ہیں میں اسی ملک کا باشندہ ہوں یہاں جتنے قہبہ خانے ہیں وہاں مصری اور سوڈانی عورتیں ہیں اگر کوئی عیسائی عورت ہے تو وہ کسی کی جاسوس نہیں یہ اس کا پیشہ ہے امہ ارارہ نے کہا مجھے حرم کی تین چار لڑکیوں نے بتایا ہے کہ سلاہ الدین ایوبی نے انہیں اپنے گھر بلایا اور خراب کیا خلیفہ بھڑک اٹھا اور کہا میرے حرم کی لڑکیاں تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا امہ ارارہ نے کہا اس لیے کہ آپ کی بیماری میں یہ خبر آپ کے لیے اچھی نہیں اب بھی یہ بات میرے موز سے بے اختیار نکل گئی ہے میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب کوئی لڑکی کسی کے بلانے پر باہر نہیں جا سکتی خلیفہ نے کہا میں اسے ابھی بلا کر درے لگواؤں گا میں انتقام لوں گا رجب نے کہا انتقام لینے کے طریقے اور بھی ہیں اس وقت عوام صلاح الدین کے ساتھ ہیں یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے خلیفہ نے کہا تو کیا میں اپنی یہ توہین برداشت کرلوں رجب نے کہا نہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میری مدد کریں تو میں صلاح الدین ایوبی کو اسی طرح غائب کر دوں گا جس طرح اس نے مصر کی پرانی فوج کے سالاروں کو گم کر دیا خلیفہ نے پوچھا تم یہ کام کس طرح کرو گے رجب نے کہا ہشیشین یہ کام کر دکھائیں گے وہ رقم بہت زیادہ طلب کرتے ہیں خلیفہ نے کہا رقم کا مطالبہ جس قدر ہوگا وہ میں دوں گا تم انتظام کرو درست بعد جمعہ تھا قاہرہ کی جامعہ مسجد کے خطیب کو عیسیٰ الحکاری فقیح نے کہہ دیا تھا کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا جائے یہ خطیب درک تھے جن کا پورا نام تاریخ میں محفوظ نہیں وہ امیر العالم کے نام سے مشہور تھے اس دور کے دستاویزی ثبوت ایسے بھی ملے ہیں جن کے مطابق خطیب امیر العالم نے کئی بار اس بدد کو ختم کرنے کا عظم کا اظہار کیا اور یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ خلیفہ کا نام خطبے سے حضف کیا گیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ سلاح الدین یوبی کو امیر العالم نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اس بدد کے خاتمے کے احکام جاری کریں اور دو واقع نگار اس کا سہرہ عیسیٰ الحکاری فقیح کے سر بانتے ہیں ہو سکتا ہے یہ منصوبہ خطیب امیر العالم اور مذہبی امور کے مشیر عیسیٰ الحکاری فقیح کے پیش نظر بھی ہو لیکن سلاح الدین یوبی کی گفتگو کی جو دستاویزات ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دلیرانہ اقدام سلطان ایوبی کا ہی تھا بہرحال اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ اس وقت سچے مسلمان موجود تھے خطیب امیر العالم نے خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا جام مسجد میں سلاح الدین یوبی درمیانی صفوں میں موجود تھا علی بن سفیان اس سے تھوڑی دور کسی صف میں بیٹھا ہوا تھا سلطان یوبی کے متعدد دیگر مشیر اور موتمد بکھر کر عوام میں بیٹھے ہوئے تھے تاکہ ان کا رد عمل بھام سکیں علی بن سفیان کے مخبروں کی بہت بڑی تعداد مسجد میں موجود تھی خلیفہ کا نام خطبے میں سے غائب کرنا ایک سنگین اقدام نہیں بلکہ خلافت کے احکام کے مطابق سنگین جرم تھا اس کا ارتکاب کر دیا گیا سربراہوں میں سے اگر کوئی مسجد میں نہیں تھا تو وہ خلیفہ العازد تھا نماز کے بعد سلطان یوبی اٹھا خطیب کے پاس گیا ان سے مصافہ کیا ان کے چوغے کا بوسہ لیا اور کہا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے خطیب امیر العالم نے جواب دیا یہ حکم صادر فرما کر آپ نے جنت میں گھر بنا لیا ہے واپس چند قدم چل کر سلطان یوبی رک گیا اور خطیب کے قریب جا کر کہا اگر آپ کو خلیفہ کا بلاوہ آ جائے تو اس کے پاس جانے کی بجائے میرے پاس آ جانا میں آپ کے ساتھ چلوں گا امیر العالم نے کہا اگر امیر مصر گستاخی نہ سمجھیں تو میں ارز کروں کہ باطل اور شرک کے خلاف عمل اور حق گوئی اگر جرم ہے تو اس کی سزا میں اکیلا بھک دوں گا میں آپ کا سہارا نہیں ڈھونڈوں گا خلیفہ نے بلایا تو میں اکیلا جاؤں گا میں نے خلیفہ کے نام کو آپ کے حکم سے نہیں خدا کے حکم سے حضف کیا ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شام کے بعد صلاح الدین عیوبی علی بن سفیان بہاودن شداد اور چندک اور مشیروں سے دن کی رپورٹ لے رہا تھا سارے شہر میں شہریوں کے بھیس میں مخبر اور جاسوس پھیلا دیے گئے تھے جنہوں نے لوگوں کی رائے معلوم کرنی تھی علی بن سفیان نے سلطان عیوبی کو بتایا کہ کہیں سے بھی اسے ایسی اطلاع نہیں ملی جہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا گیا علی بن سفیان کے بعض آدمیوں نے دو تین جگہوں پر یہ بھی کہا کہ جامع مسجد کے خطیب نے آج خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا یہ اس نے بہت برا کیا اس پر کچھ آدمی اس طرح حیران ہوئے جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا گیا تھا ان میں سے چار پانچ نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے خلیفہ خدا یا پیغمبر تو نہیں آیا گیا تھا اس کا کہیں بھی اظہار نہیں ہوا سلاہ الدین یوبی نے اسی وقت سلطان نور الدین زنگی کے نام پیغام لکھا جس میں اسے اطلاع دی کہ اس نے جمعے کے خطبے میں سے خلیفہ کا نام نکلوا دیا ہے عوام کی طرف سے اچھے رد عمل کا اظہار ہوا ہے لہٰذا آپ بھی مرکزی خلافت کو خطبے سے خارج کر دیں اس لب بلوباب کا طویل پیغام لکھ کر اس نے حکم دیا کہ قاسد کو علی صبح روانہ کر دیا جائے جو یہ پیغام نور الدین زنگی کو دے کر واپس آ جائے اس کے بعد اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ خلیفہ کے محل میں جاسوسوں کو چوکن نہ کر دیا جائے وہاں ذرا سی بھی مشکوک حرکت ہو تو فوراں اطلاع دیں رجب کو سلطان ایوبی جانتا تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رجب خلیفہ کا مو چڑا نائب سالہ رہے سلطان ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا رجب کے ساتھ ایک آدمی سائے کی طرح لگا رہنا چاہیے اس رات خلیفہ کی محفل عیش و طرب میں رجب نہیں تھا وہ سلطان ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے چلا گیا تھا اسے حسن بن سباہ کے ہشیشین سے ملنا تھا خلیفہ روز مرہ کی طرح باہر کی دنیا سے بے خبر اور ام ارارہ کے تلسماتی حسن اور نازو ادا میں گم تھا اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ خطبے میں سے اس کا نام حضف ہو چکا ہے وہ خوش تھا کہ صلاح ایوبی کے قتل کا انتظام ہونے والا ہے ام ارارہ نے اسے جلدی سلانے اور بے ہوش کرنے کے لیے زیادہ شراب پلا دی اور شراب میں خواب آور صفوف بھی ملا دیا اس بوڑھے سے جلدی چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے وہ یہی نسخہ استعمال کیا کرتی تھی اسے سلا کر اور قندیلیں بجھا کر وہ کمرے سے نکل گئی وہ اپنے مخصوص کمرے کی طرف جا رہی تھی جس میں رجب رات کو چوری چھپے اس کے پاس آیا کرتا تھا وہ کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ کیواڑوں کے پیچھے سے کسی نے اس پر کمبل پھینکا اس کی آواز بھی نہ نکلنے بائی تھی کہ اس کے مو پر جہاں پہلے ہی کمبل لپٹ گیا تھا ایک اور کپڑا باندیا گیا اسے کسی نے کندھوں پر ڈال لیا اور کمرے سے نکل گیا یہ دو آدمی تھے وہ محفل کی بھول بھولئیوں اور چور راستوں سے واقف معلوم ہوتے تھے وہ اندھیری سیڑھیوں پر چڑ گئے اوپر سے انہوں نے رسہ باندھ کر نیچے لٹکایا لڑکی کو کندھوں پر ڈالے ہوئے وہ آدمی رسے سے نیچے اتر گیا اس کے پیچھے دوسرا اترا اور دونوں اندھیرے میں غائب ہو گئے کچھ دور چار گھوڑے کھڑے تھے اور ان کے پاس دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں آتے دیکھا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ایک نیک اندھے پر کچھ اٹھا رکھا ہے وہ گھوڑوں کو آگے لے گئے سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے ایک سوار نے لڑکی کو اپنے آگے ڈال لیا ان میں سے ایک نے کہا گھوڑوں کو ابھی دوڑانا نہیں ٹاپو سارے شہر کو جگہ دیں گے گھوڑے آہستہ آہستہ چلتے گئے اور شہر سے نکل گئے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ